اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سیونٹی ایک و میں آؤں اور ان میں سے کچھ بومی، لینہ، انفر ہیں لا یعلمون الکتابہ وہ کتاب کو نہیں جانتے الا امانیجا سوائے جو کی امیدیں پہ و انہوں اللہ یزنے اور وہ گمان قائم کرتے رہتے ہیں پہلے تو ارائیل عالموں کا ذکر ہوا کہ ان کے عالم کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں قرآن میں تبدیلی کرتے ہیں اور بہت کچھ چھپاتے ہیں جبکہ اب ان کی ان پر عمام کا ذکر ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے دین میں اپنے کتاب میں کیا بنا لیتے ہیں جوٹی امیدیں اور گمان قائم کرتے ہیں عمانی کا مفرد ہے امنیہ جس کا معنی ہے جس کا اصل ہے نین نون جان منی اس کا معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس انام کا حق دار سمجھے اور اہل جس کا وہ حق دار نہ ہو اور خود کو اہل ثابت نہ کرتے ہوئے قواہش کرتے ہیں رکھتا ہو اس قواہش کو عربی میں ہم نیجا کہتے ہیں تو بنی اسرائی کیا کرتے ہیں ان کا اپنی نیجاعت کے مطالب جو خیال ہے وہ جھوٹی آرزویں ہیں انہوں نے اپنی نیجاعت کے مطالب جھوٹی آرزویں بنا لی ہیں کہ ہمیں تو دوزف میں ڈالا ہی نہیں جائے گا معاذ اللہ کیونکہ ہم تو اللہ کے دوتوں ہیں اور ہم سب سے زیادہ جوہے اس پوری دوس میں اچھے ہیں اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تصریف اس چالیس دن ٹھہریں گے جو چالیس دن بچڑے کی پو جاتی ہے تو آخرت سے مطالب ان کے یہ دھوکے لیکن اس قوم نے آخرت سے مطالب تو کتھ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے لیکن دنیا سے مطالب اس قوم نے عملی میدان میں محنت کر کے اور مسلمانوں کے اصول اپنا کر حالیہ بھی حاصل کی ہیں آخرت مطالب پر جو قرآن کہتا ہے کہ واقعی انہوں نے اتنے آپ کو جھوٹی امیدوں میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ کوئی پر بخشید آئیں گے تو وہ تو آج پہ ہمارے مسلمانوں نے یہ نہیں نہیں ڈالا ہوا ہے آج ہمارے مسلمان بھی تو احکام شعیہ کی کلی بغاوت کرتے ہیں کتنے ہیں جو اپنے دین پر عمد کرتے ہیں اور دوسری قوموں کے لئے مشعل راہ بننا ہے یہ تو وہ ہیں جو وارثان اسلام ہیں اور یہ تو وہ ہیں جن پر اللہ کے بڑے انام نازل دیں اللہ کے محضوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے پیارے محضوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں امت بھی بنایا انہیں خیر الامم امت کرار دیا لیکن آج یہاں بھی تو یہی حال ہے آخرت سے بھی متعلق یہ تو دنیا سے بھی متعلق جوٹی امیدوں اور گمانوں میں پڑھیں اب آپ دیکھ لیں کہ جوٹی امیدیں باننا اور محض گمان قائد کرنا کہ بس جن ہو جائے گا تو جن ہوگا تو ہاں آپ کو جن کو کر لیں گے تو انسان کے لئے یہ کتنا سبت ہونا ہے تو خرابی ہے جو لکھتے ہیں کتاب بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے سمہ پھر وہ کہتے ہیں آزا کے مین سے اندلہ ہی اللہ طرف سے ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو کرتے ہیں وہ ایسا لیشترو بیہی تاکہ خریدیں اس سے سمانا قلیلہ تھوڑے دام تاکہ اس کے اگست تھوڑے دام لیں فارسو فائل ہلاکت ہو لہوں ان کے لئے ہلاکت ہو ان کے لئے ممہ قطبت آئی دی ہیں جو لکھا بابجہ اس کے جو لکھا آئی دی ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ اور فائل خرابی ہو ہلاکت ہو لہوں ان کے لئے ممہ یک سیدھون جو وہوں کماتے ہیں یہ یہودی علماء کی اور بات بتائی گئی کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کتاب جس کی حفاظت کا انہیں حکم دیا گیا کیونکہ بنی اسرائیل کے علماء کو ان کی کتابوں کا حکم دیا گیا کتابوں کی حفاظت کا جبکہ قرآن کی حفاظت کا حکم اللہ نے کس انسان کو نہیں دیا بلکہ اللہ نے اشارت کرمایا اس کی حفاظت ہم کو دریں گے تو بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا اپنی کتاب ہی کو بدل دیا اس کی حفاظت کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو ہی بدل دیا اپنے طرف سے ترہ ترہ کے اضافی کر دیئے آپ دینیاں کر دیں تاکہ آئندہ نسلیں اس میں غورتقب تفکر نہ کر سکیں اور صحیح دین حاصل نہ کر سکیں کہ یہ ایسے کیلن زائیں گے جس سے مسلمانوں کی نسلوں کے دین میں مسلمانوں کی نسلوں کے لیے اسلام پر عمل کرنے میں غبابت حائلوں خلل پڑ کریں وہ اپنے دین کو صحیح نہ سمجھیں نہ وہ اپنے دین کے قریب آنے کی کوشش کریں اور انہی کوششوں میں سے ایک ان کی کوشش یہ سوشل میڈیا کا دکان ہے کہ ایسی غلط اپنے پھیلاؤ اور غلط کو ایسا صحیح کر کے پھیلاؤ کہ اس غلط پر صحیح کا گمان ہم نے لگے صحیح دین سے اس طرح جیسے کہ پہلے لوگ جائے تھوڑا سیکھتے تھے لیکن اخص کرتے تھے اس طرح سے بقاہدہ سیکھتے تھے دین کی تقریم حاصل کرتے تھے اب ہماری مسئلے میں وہ بات نہیں اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے فاہ تو خرابی ہے ویل ویل کسے کہتے ہیں ہلاکت کو خرابی کو تو فاہ تو ویل خرابی وہ ہلاکت ہو لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَا لِلَّذِينَ ان کے لئے يَكْتُبُونَ جو لِتے ہیں الْكِتَابَا كِتَاب بِعَئِ دِیْهِمْ اپنے ماں سے اللہی نہ ہوتا ہے اس میں محصول جس کا معنی ہوتا ہے وہ جو يَكْتُبُونَ یہ سیغہ جمع مذکر غائب ہے جس کے بھی آخر میں باؤ اور نون آئے گا وہ جمع مذکر غائب ہوگا جیسے يَكْتُبُونَ وہ لئے ہیں يَكْرَعُونَ وہ پڑھتے ہیں يُسِفُونَ وہ چھپا لئے ہیں يَوْلِنُونَ وہ ظاہر کرتے ہیں جب باؤ اور نون آئے گا تو کون کا سیغہ ہوگا کیا ترجمہ ہوگا وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جمع مذکر غائب يَكْتُبُونَ وہ لِکھتے ہیں يُسِبُونَ وہ چھپاتے ہیں يَكْسِبُونَ وہ کماتے ہیں يَدْحَبُونَ وہ جاتے ہیں يَدْخُلُونَ وہ داخل ہوتے ہیں يَكْرُجُونَ وہ خارج ہوتے ہیں عربی گرامر سیکھنے کے لئے یہ ہماری کلاس جو راب کو ساڑھے نو سے تس کتے عربی گرامر کلاس ہوتی ہے بودھ اور جمع راب کو اس میں شرکت کریں آج ہوگی انشاءاللہ عبدالعزت اور کل جمع راب کو بھولیں سیکھیں آسان کرنے اس میں ماشاءاللہ عربی گرامر سکھائی جا رہے ہیں تو ساپس غیل خرابی ہے حلاقت کو لیلدین ان کے لئے یکتبون الکتابہ جو کتاب کلنے ہیں بے ایٹیہن اپنے ہاتھوں سے سمہ پیل یقورونہ کہتے ہیں آہا یہ مین اند اللہ اللہ حرف سے ہے لیشترو تاکہ وہ حاصل کریں خریدیں بھی ہی اس سے سمناً قلیلہ تھوڑے دام فا تو غیل خرابی ہے لہم ان کے لئے میم ما اس وجہ سے کہ کتابت جو لکھا مان جو کتابت مینیا پر وجہ بتانے کے لئے آئی ہے میم ما کتابت اس وجہ سے کہ جو لکھا ایٹی ہیں ان کے لئے مان اور دیل خرابی ہے لہم ان کے لئے مین ما یکتبون جو وہ وہ مال کماتے ہیں کیا کہا کاتو دیل ہلاکت کو کیا ہلاکت construction لہم ان کے لئے میم ما کتبت اس وجہ سے کہ جو انہوں نے لکھا ہائی دیہم یعنی ان کے ہاتھوں نے لکھا وَا اور بیل خرابی ہو ہلاکہ ہو لہم ان کے لئے وِمَا یقسیون جو وہ کماتے ہیں وَا اور قَالُوا انہوں نے کہا یہ یہودی علماء کی بات بتائیے کہ یہودی علماء نے کیا کیا ان کے لئے خرابی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور اس طرح سے مال کمایا کہ اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر کے اس سے مال کمایا یہ مال ضروری نہیں ہے کہ دنیا کہو یہ مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آخرت کی کیسے کمائی کیے اپنی آخرت خراب کرنے کیونکہ جو کچھ بندہ آخرت کے لئے کرتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے کمائی وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَن تَمَسَّنَ النَّارُون ہر گیز ہی میں نہیں چھوے گی جب لَن آ جائے گا لَن لَا مُن جَبَلْلَن پھیل پر داخل ہوتا ہے کیا معنی پیدا کر دیتا ہے ہر گیز ایسا نہیں ہوگا تاقید کے ساتھ مستقبل کے انکار پر دلالت کرتا ہے لَن یا دریبا ہر گیز وہ نہیں مارے گا لَن نَدْرِبا ہر گیز نہیں ہم ماریں گے لَن تَمَسَّنَ النَّارُون ہر گیز ہمیں آگ نہیں چھوے گی اِلَّا مَگَرْ اَيَّامَ مَعْدُنگا ان پی کے دین پر اسرائیل کیا کہتے تھے ہم تو اللہ کے لادلے اور مقبول ہیں دوزق کی آگ ہمیں جنا ہی نہیں سکتی یہ پورا ان کا جیوش انسائکلوپیڈیا ہے یہود میں اس میں وہ کہتے ہیں آتش دوزق قوم یہود کے گناہگاروں کو جب کچھ ہوئے گی ہی نہیں یہ جو پہلے جب آئے تھے یہ شروع ہوئی ہیں آج سکا سبق شروع ہے اس میں جو کہا کہ یہ تو بس گمان کرتے ہیں چھوٹی امیدیں پانتے ہیں یہ کہتے ہیں آتش دوزق یہود قوم یہود کے گناہگاروں کو چھوے گی بھی نہیں اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس اب ان کو یہ نیتا کہا کہ دیامت والے دین اپنے گناہوں کا اقرار کرنا جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکے گا وہ تو اس پر ہے جو دنیا میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اپنے باطن دین کو چھوڑ کر حق وہ اقرار کر لے یہ ان سے ان کی اس بات کو ذکر جا جا رہا ہے اب اللہ جہاں بھی آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے مگر ایاماں معدودہ ان کی کے چند دن ایاماں دن معدودہ گینے ہوئے چند پھل فرمائیے اتخستم اتخستم کیا تم نے لے لیا انداللہی اللہ سے اہدن کوئی بادہ یہ بڑی بات تم اللہ پر کرتے ہو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا فا تب تو لئیو خلق اللہ اللہ نہیں خلاف کرے گا اہدہو اپنے برادے کا انہیں یہ جو گمان قائم کیا اور تم یہ کہتے ہو کہ یہود قوم کے گناہ جوزخ میں نہیں جائیں گے اور اگر جائیں گے بھی تو صرف انہیں چالیس روز کا عذاب ہوگا لہذا یہود قوم دوزخ میں نہیں جائیں تو قرآن نے ان کو پیسہ مخطط جائے آپ فرمائیے اتخست منت اللہ اہدن یا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اللہ سے تم وعدہ لے آئے فا تو لن یخلق اللہ اللہ نہیں کرے گا ہرگز نہیں کرے گا خلاف اہدہو اپنے بادے کا ام تقولونا یا تم کہتے ہو اللہ اللہ فر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے یا تم اللہ پر وہ بہتان بانتے ہو وہ باپ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے فلا ہاں کیوں نہیں ہمارا قانون تو یہ ہے من قصبہ سیئتا جو کرے برائی اب اچھائی اور برائی کرنے کو بھی قرآن نے قصب سے کمائی سے من جو قصبہ کمائے یا کرے سیئتا برائی وآہ 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 اس کو بھی اس کی خطانے اگر کوئی برائی کرے اور برائی کو اس کی خطانے دیر لیا یعنی وہ اپنی درائی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے وہی دو زفی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں قرآن قرآن اصول بیان فرما رہا ہے مجات کا بخشش کا اور جنت میں جانے کا اور جو امان لائے اور اچھے کام کیے کوئی جنت ہی ہے وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین آمن اور وہ جو امان لائے اور اچھے کام کیے کلائی کا اصحاب جنت وہ جنت ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لہذا نجات کا دار و مدار کسی قوم کے لئے سے نہیں نہ سب سے نہیں کسی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے پر نہیں بلکہ نجات کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح پر ہے یہ دنیا کے کیٹیگریز ہیں آخرت میں صرف دو کیٹیگری ہوگی یا ایمان والا یا کافر اس لیے آخرت میں جو تقسیم ہوگی وہ تو اس حیثیت سے ہوگی تو بلا وجہ اگر کوئی اترائے یا فخر کرے اور جس چیز پر وہ فخر کرے جس پر وہ اترائے وہ سارے اسفاق چین لیے گئے اور بتا دیا گیا نیکی اور تقویٰ کے میدان میں جو سب تک کرے گا جو نیکی اور تقویٰ کے میدانوں کو پار کرے گا جو نیکی اور تقویٰ کی وادیوں کو تیہ کرے گا اور پھر اس کو کرتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھے گا خاندان کیا کہتا ہے قبیلہ کیا کہتا ہے رشتے دار کیا کہتے ہیں میرا سٹیٹس کیا ہے میرا مال مجھے کس طرف لے جانا چاہتا ہے کوئی یہ سب نہیں دیکھتا سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے اور بس ایمان لاتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہی جنتی ہیں ہم پیہا خالقون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے کتنے خوبصورت اس روح میں قرآن میں نیجات اور ہلاکت دونوں کو بیان کر دیا بلا من من کا سب صحیح آدم جس نے جان بوجھ کر برائی دیوں ان نعمتوں کے امبار کو دیکھ کر یا اپنے رب کی طرف پلٹ آئے لیکن اگر نہیں پلٹ تا اس کی بھرائی اس کو گیر کے رکھتی ہے اولائی اصحاب جنتی ہیں ہم پیہا خالقون اس میں ہمیشہ رہیں گے یا رب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں جھوٹی امیدوں اور جھوٹی قاہشوں پر قائم رہنے سے بچا ایسے ایک گناہ سے بچا جو ہمیں گھیر لے اللہ اگر ہم سے جانے انجانے میں جو خطائیں غلطیاں گناہ ماں ہو جاتی ہیں تو اپنے فضل سے ہمیں ان پر ندام تشتیار کرنے اور ہمیں ان سے سچی توبہ کرنے کی تو توفیق اتا فرما اور اے اللہ ہم اپنی ہر خطہ ہر غلطی ہر نصرش پر پیری بارگاہ میں نادیم ہو کر اپنی ہر خطہ اور غلطی سے سچی توبہ کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما اور اے اللہ ہمارے لئے ہدایت کی رہ آسان فرما ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے اور برائیوں سے اجتناب کرنے والا بنا اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص حضر آسان فرما اے اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سکر دے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما اللہ اللہ انی اس علو کالجنہ اللہ انی اس علو کالجنہ واعوذ بکا من قذاب النار اللہ اجیدنا من النار اللہ اجیدنا من النار اللہ اجیدنا من النار واخر داغوانا الحمد بالکل الانمین اللہ سلی علا فکر محمد وآلق اس رحمت رحمت رحمت